اسلام علیکم ناظرین میں ہوں انجینئر ملک انیس اور آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ویلت اکیڈمی امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے ناظرین جب آپ میرے چینل کی پلی لسٹ پر کلک کرتے ہیں تو یہاں بار آپ کو احساس پروگرام کے مطلق ایک پلی لسٹ مل جائے گی جس میں سولہ سے زائد ویڈیوز موجود ہیں جب آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں ہوں گے تو اس وقت ہو سکتا ہے زیادہ ہو جائے جب آپ میرے چینل کی کمیونٹی ٹیپ پر کلک کریں گے تو دیکھئے گا میں نے آپ کو چند ہی گھنٹے قبل یہ اعلان کر کے بتا دیا تھا بریکنگ نیوز دے دی تھی کہ وزیراعظم پاکستان آج احساس کوئی بھوکا نہ ہے سوئے نام کے دائرہ کار کو بڑھانے جا رہے ہیں یعنی اب تین مزید شہروں تک تسیح ہوگی گجرانوالا لاہور ملتان بیسیکلی لاہور کے اندر ایک نئے ٹرک کا اضافہ کیا جانے لگا ہے شہر دو ہی ہیں گجرانوالا اور ملتان میں آپ کو بروقت احساس پروگرام کے متعلق اپڈیٹ رکھتا ہوں یہی وجہ ہے کہ میرے چینل کے سبسکرائبرز کے داد نوے ہزار تک پہنچنے والی ہے وزیراعظم پاکستان آج کوئی بھوکا نہ سوئے اقدام کے دائرہ کار کو بڑھانے کا اعلان کریں گے اس وقت احساس بھوکا نہ سوئے پروگرام کے تحت پانچ شہروں میں بارہ ٹرکس ہیں جو دن میں دو دفعہ کھانا لے کر ایک خاص پوائنٹ کا اعلان کر دیا جاتا ہے وہاں پر یہ فوڈ ٹرکس پہنچ جاتے ہیں آج مزید چار ٹرکس کا اضافہ کیا جا رہا ہے تو کل ملاگر اس وقت سات شہروں میں سولہ ٹرکس ہیں جو کھانا تقسیم کر رہے ہیں اکتوبر سے انتیس شہروں میں چالیس ٹرکوں کے ذریعے پورے ملک میں اس کا دائرہ کار بڑھا دیا جائے گا اور اکتوبر میں جب یہ انتیس شہروں میں پھیل جائے گا تو چالیس ہزار افراد رزانہ اور چودہ لاکھ ساٹھ ہزار افراد سالانہ کوئی بھوکا نہ سوئے پروگرام کے تحت کھانا دو وقت حاصل کر سکیں گے ناظرین حساس کوئی بھوکا نہ سوئے اقدام کے ذریعے مزدود دہاری دار بہن بائیوں کو ٹرک کھانا لے کر جاتے ہیں دن میں دو دفعہ کھانا فراہم کیا جاتا ہے اس وقت پانچ شہروں میں یعنی راول پینڈی اسلام آباد فیصل آباد اللہور میں اور پشاور میں آٹھ لاکھ 31 ہزار سے زائد مزدود کھانا کھا چکے ہیں اور یہ مارچ دو ہزار اکیس سے اب تک یعنی صرف پانچ مہینوں میں اتنی شاندار کامیابی ہوئی ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ جن ایسا لوگوں کی رسائی لنگر خانوں تک نہیں ہیں وہ احساس ٹرک سے آ کر کھانا حاصل کر سکیں اور وزیازم کا یہ اعلان ہے کہ کوئی بھوکا نہیں سوئے گا اسی سکیم کے تحت احساس کوئی بھوکا نہ سوئے لنگر ٹرکس جو ہیں ان کا آج ایکسٹینشن کی جا رہی ہے ان ٹرک سے کھانا کیسے ملتا ہے آئیے یہ ڈاکومنٹری دیکھتے ہیں جسٹ Info جسٹ اپ ڈاکومت بھی ڈاکومات بھی جب ڈاکومات دیر دیر رہ ماندازہ بدارہ مجھگریب سعی دیر دیر پیدا لده ڈاکومات بھی مہینی نکتا ہے ڈاکومات بھی مهمیرہ بھی مکلتی ڈاکومات بھی مہینی نکتا ہے ڈاکومت حرومات بھی میاں ہم جب بھی یہاں پہ آئے ہیں اپنے پوائنٹ پہ لوگوں کو کھانا دینے کے لیے شک دھوپ ہو سخت گرمی ہے بارش ہو توفان ہو پھر بھی یہاں پہ گریب لوگ انتظار میں کھڑے ہوتے ہیں کھانے کے لیے اور ان کی آنکھوں میں ہمیں دکھائی دیتا ہے کہ یہ لوگ کتنے مستق لوگ ہیں اور ہم لوگ پھر انہیں پلجوش طریقے سے کھانا بھی دیتے ہیں اچھے طریقے سے اور کافی سارے لوگ ہمیں بھی دعائیں دیتے ہیں اور اس پوجیکٹ کو شروع کرنے کے لیے امران خان صاحب کو دعائی دیتے ہیں ماشاءاللہ بہت ہی اچھا پرورام جا رہا ہے یہ ساتھ ہی ہمارا یہ سنٹرس پوٹل ہے یہاں سے مریض بھی آ رہے ہیں یہاں سے گریب رکوا بھی آ رہے ہیں یہاں یہ جو انہوں نے پرورام رکھا ہوا ہے ماشاءاللہ بہت ہی اچھا پرورام ہے ماشاءاللہ یہی بات ہے جو بھی گریب رکوا جہاں پہ آ رہے ہیں کھانا کھا رہے ہیں کوئی لے کے جا رہے ہیں اور اسپیٹر سے جو مریض ہیں وہ بھی لے کے جا رہے ہیں ماشاءاللہ بہت اچھا پرورام جا رہے ہیں